دلکرنین میں آپ کے طرف آ رہی ہوں آپ نے آج عدالتی جو کاروائی دیکھئے تو کیا لگتے کہ کوئی نتیجہ جلد نکلتا دکھائی دے رہے یا معاملہ مزید آگے جاتا دکھائی دے رہے آپ کو دیکھیں ڈاکٹر بھا آج سے توقع تو تھی کہ تمام درخواست قضاران کے قضاران کے دلائل مکمل ہو جائیں گے اور کچھ نہ کچھ اٹارنی جنرل کی آرگومنٹ شارٹ ہو جائیں گے اس کے اوپر معاملہ کنسیزن کی طرف جاتا نظر آئے لیکن سلمان اکرم راجہ کے دلائل ہیں وہ آج کافی طویل ہو گئے اوزیر بنداری جو چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل ہیں ان کو بھی عدالت نے کہا تھا ہم آپ کے ریٹن جو سن افسدہ آپ نے دیا ہے صرف اس تک انحصار کریں گے لیکن ایک گھنٹہ انہوں نے بھی مانگ لیا اب کل ساڑھے نو بچے سے ساڑھے دس پجے تک تقریباً اوزیر بنداری اپنے دلائل دیں گے چیرمن پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے بعد پھر معاملہ آگے جائے گا پھر جو حکومتی سائٹ ہے ان کے آرگومنٹس کا آغاز ہوگا اب وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں ڈالت سے کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ وقت لیں اور ڈریک کرے پروسیڈنگ ہوتا ہے کہ ایس سے پہلے پہلے کماز کم شورٹ آرڈر کی طرف یا پروسیڈنگ کمپلیٹ ہونے کی طرف اٹلیس معاملہ نہ جا سکے یا ایک آرڈر ریزر ہو سکے کوشش تو حکومت والی سائٹ کی یہی ہوگی اور این ممکن ہے کہ کال ایک نیا سرپرائز بھی کوئی آجے کر مزید بینچ کے اوپر اعتراض کر دیا جائے حکومت کی طرف سے یہ ساری چیزیں اب آگے کل آکے کلیر ہوں گی آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کا ذکر کیا تو انہوں نے آج ایک نکتہ اٹھایا تھا سلمان اکرم راجہ نے کہ آرمی اک کے تحت جو فوجی عدالتیں ان میں ڈسپلن کے خلاف ورزی پر ٹرائل ہوتا ہے اور یہ جو معاملہ سیویلین کے ساتھ نہیں ہے جبکہ جو اکیسویں ترمیم اس کے تحت فوج پر ہتھیار اٹھانے والوں کے خلاف آرمی اک کے نفاس کا ذکر موجود ہے تو یہ دونوں باتیں ہیں کہ آپس میں متصادم ہیں نہیں متصادم اس لیے نہیں ہے کہ اکیسویں ترمیم ٹائم باؤنٹ تھی وہ دو سال کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھی کیونکہ اس سے دہشتگردی اکلا ضربی عزب جیسا آپریشن چل رہا تھا اور ملک میں حالت جنگ بیکلیر کی گئی تھی وفاقی حکومت کی جانت سے اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ دو سال کے لیے وہ ٹائم باؤنٹ تھی تو سپریم کورڈنس کی توسیق کر دی پھر مزید کیونکہ اس کو آئینی ترمیم کرتی کہ اس میں ترمیم کرتی آئینی تحفظ دیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی عدالت کو پتا ہے کہ دو سال پھر اس نے مزید ایکسنکشن دی گئی جس کے بعد وہ فوجی عدالت بھی اپنا وجود ختم کر بیٹھی تھی یہ ان کا بیشیک نفتہ تھا کہ اس سے آئینی تحفظ دے کے فوجی عدالتیں قائم کی گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن پر کلک کھنے تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دی یونان میں کشتی اُلٹنے کا علمناک حادثہ اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بد جانے کی آس میری ترخواستے وزیراعظم کے جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی دی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک اور یونان میں مہاجرین کے جہاز کو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے 68 فیصد عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے